بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں ڈاکٹر مہا علی شاہ ایک ایسی نوجوان لڑکی ایک ایسی نوجوان موت جس پر سب حیران ہیں ڈاکٹر مہا علی شاہ کی تصویریں دیکھنے والے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی ایک بہت تعلیمی آفتہ لڑکی ایک بڑے جدید شہر میں بھرپور زندگی گزارنے والی لڑکی کس طرح سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر گئی یا کس نے اس کی جان لے لی ابھی تو یہ دونوں سوالات موجود ہیں ہمارے معاشرے میں جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کسی خاتون کی موت بہت حساس معاملہ ہوتی ہے وہ خاتون کی موت جن حالات میں ہو وہ حالات اکثر اسے بہت حساس اور زیادہ حساس بنا دیتے ہیں پھر کسی کے چلے جانے کے بعد اس کے پسماندگان کی زندگی جس طرح ہمارے ہاں سوسائٹی کا ری ایکشن مختلف چیزوں پر آتا ہے تو وہ بھی معاملے کو اکثر معاملات کو بہت حساس بنا دیتی ہے اس لیے میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے میں نے آپ سے بارہا ارز کیا کہ خبر کی معاملے میں بھی اپنے نیوز رومز میں بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ جو خبر کی حساسیت کے تمام پہلو ہیں ان کا بڑا خیال رکھا جائے یہ انسانی قدریں ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے تو اس معاملے میں بھی میں یہ ویڈیو نہ کرتا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے معلوم ہوئیں کہ ان کے بعد میں نے یہ سوچا کہ مجھے یہ ویڈیو کرنی چاہیے یہ بات کرنی چاہیے یہ چیزیں کیا ہیں یہ بھی میں آپ کے حوالے کروں گا یہ قتل ہے خودکشیت پر بات ہو رہی ہے کچھ چیزیں جو اب میڈیا پر رپورٹ ہو رہی ہیں انہیں میں نے اپنے باز کراچی میں موجود دوستوں سے ایکسکلوسیولی حاصل کیا وہ معلومات بھی میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اگر آپ لکٹر محالی کی تصویریں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا ایک بہت خوبصورت نوجوان لڑکی جو بہت پھرپور زندگی گزار رہی تھی اس کی یہ زندگی بھی ایک بہت تلچسپ زندگی تھی اس کی موت سے پہلے تک بہت ساری لوگوں کے لئے بہت حیران کن تھی عاصف علی شاہ مہا علی شاہ کے والد گدی نشین اور پھر اندرون سندھ کے علاقے سے تعلق اور آپ اگر مہا علی شاہ کی اپنی زندگی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت تعلیمی آپ تھا بہت فل آف لائف زندگی اس میں آپ مہا علی شاہ کا جو پولس نے بھی کیا ہے جا کر فیس بک پروفائل دیکھیں اس کا سوشل میڈیا پروفائل دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس لڑکی میں سینس آف ہیومر بہت زبردست تھا اس لڑکی میں سینس آف ریسپونسیبیلٹی آپ کو نظر آئے گا اس لڑکی میں سینس آف اویرنس آپ کو نظر آئے گا سوشل ریسپونسیبیلٹیز اور جو ویلیوز ہیں ان کے حوالے سے اس کی اپنی ایک رائے تھی آپ کو وہ رائے نظر آئے گی آپ کو اس کا زبردست ٹریسنگ سینس نظر آئے گا آپ کو نظر آئے گا کہ وہ مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پر مختلف اوکیزنز پر اپنے پہناووں کا خیال رکھنے والی لڑکی تھی اس کا جو ایسٹیٹک سنس تھا وہ بہت زبردست تھا ایک ایسی لڑکی جو ہے اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیوں کیا یہ سوال سب کے لیے پریشان کن تھا اس سوال کے جو جوابات مل رہے ہیں وہ بھی بڑے حیران کنے سب سے پہلے بات اس بات کی کہ میں نے یہ ویڈیو کیوں کرنے کا فیصلہ کی کچھ چیزیں جو میں نے تفتیش کرنے والوں سے معلوم کی اس کیس پر ریپورٹنگ اور چیزیں جاننے کی کوشش کرنے والے دوستوں سے معلوم کی تو ان سے مجھے ہی پتہ چلا کہ ایک لڑکی جس کے گھر میں مذہبی رجحان بھی تھا ایک لڑکی جس کی جو لائف بہت بھرپور تھی فیملی لائف بہت بھرپور تھی بہن بھائی والد سب دوست اس کے پھر وہ بہت تعلیمی آفتہ اس لڑکی کی سندگی میں گزشتہ کچھ عرصے میں جو تبدیلیاں آئیں وہ تبدیلیاں بڑی عجیب تھیں ماہا علی شہ نے ڈرگز کا یوز کرنا شروع کر دیا تھا یہ پتہ چل رہا ہے یہاں یہ حساس معاملہ ہے لیکن والدین کو بڑوں کو اپنے گھر کے بچوں پر نوجوانوں پر بہت نظر رکھنے کی ضرورت ہے بہت ساری چیزوں کو بہت چیک رکھنے کی ضرورت ہے اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں ہم نے یہ معاملہ دیکھا تھا مفخر عدیل کیس میں نے بہت ویڈیوز کیوں اس پر اور بہت ڈیٹیل میں اس کو جاننے کی کوشش کی تھی اس میں بھی مفخر عدیل جو اکیڈمی چلا رہا تھا اس اکیڈمی میں بھی اس نے نوجوانوں کو آئس کا دی کر دیا تھا وہ آئس کا ایک پولیس آفسر جو ہے وہ کاروبار کر رہا تھا اس کے ساتھ شہباز تطلا یہ لوگ جن جن چیزوں میں انوارڈ تھے وہ بڑا عجیب معاملہ تھا تو ماہ علی جو ہے مبینہ طور پر ڈرگز کا استعمال کر رہی تھی یہ دوست جنید خان جس کا نام آپ خبروں میں بار بار سن رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں کہ چار برس سے ماہ علی سے اس کے تعلقات تھے اور یہ لوگ جلد شادی کرنے والے تھے یہ جنید خان ماہ علی کو پارٹیز میں لے کر گیا اور یہ وہ پارٹیز ہیں جن کو ہمارے ہاں معاشرے کا ایک بہت ہی بڑا طبقہ کوسٹینبل پارٹیز کہتا ہے ان پارٹیز میں لے کر گیا اور ماہ علی جو ہے اس کی زندگی میں گزشتا کچھ عرصے میں آپ کو جو تبدیلیاں اس کے سوشل میڈیا پروفائل پہ جا کر نظر آئیں گی یہ آپ کو اس کی سنس آف ڈرسنگ میں اور مختلف چیزوں میں بھی نظر آئے گا تو ماہ علی جو ہے اس کی معاملے میں پتا چل رہا ہے کہ جنید سے جو اس کا تعلق تھا اس میں جو جنید کے دعوے ہیں ان میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ایک شخص جو اس لڑکی سے شادی کرنے جا رہا تھا وہ اسے ان پارٹیز میں لے کر جا رہا تھا جن میں اکثر لوگ ایسی خاتون کو جسے وہ اپنی زندگی میں لانا چاہیں اپنا شریک حیات بنانا چاہیں اپنی عزت بنانا چاہیں لے کر شاید نہ جائیں تو جنید خان ان پارٹیز میں اسے لے کر جا رہا تھا صرف ان پارٹیز میں لے جانا ہی نہیں جنید خان نے اسے ڈرگز پر لگا دیا تھا پھر اس کے بعد پولیس ایک بات کی تفتیش کر رہی ہے کہ جو جنید خان ہے یہ اگر اتنا قریب تھا کہ یہ دونوں جو ہے وہ شادی کے بندھن میں بندھنے والے تھے تو یہ جنید خان مہا علی کا بہت اچھا دوست ہوتے ہو ایک ایسا دوست ہوتے ہو جو اسے اکثر ہاسپٹل سے پک کرتا تھا ڈراب کرتا تھا یہ دوست مہا علی کے فیس بک فرنڈز میں شامل نہیں تھا اور یہ دوستی کچھ بہت نئی دوستی نہیں تھی اور پھر ہمارے ہاں جس طرح کہ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے تو اگر آپ کسی خاتون کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں یا کوئی خاتون کسی مرد کی زندگی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں مزید اس کے سرکل کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو یہ جو سوشل میڈیا پروفائل ہے یہاں ایک دوسرے سے کنیکٹیوٹی اسٹیبلش کی جاتی ہے یہ بڑا نارمل ہے یہ نہیں ہوا تھا ان کے کیس میں پولیس اس بات کی بھی تفتیش کر رہی ہے یہ بھی خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مہا علی کی موت کے بعد اب پولیس اس کو چیک کروا رہی ہے کچھ آئی ٹی ایکسپرٹ سے کیا جنید نے خود کو ڈسٹنٹ کر لیا سوشل میڈیا پر مہا سے اس بات کو بھی چیک کیا جائے گا تو جنید خان کا ایک کردار جس میں مہا علی کی زندگی میں ڈرگز اور وہ پارٹیز جنہیں ہم کوئسٹینیبل پارٹیز کہتے ہیں وہ پارٹیز شامل تھیں پھر اس کے بعد مہا نے جس پسٹل سے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا یا اسے مارا گیا اس پسٹل پر جو بات ہو رہی ہے مہا نے جنید سے بھی کہا تھا کہ اسے پسٹل چاہیے یہ پولیس کو مہا کی ایک دوست کی چیٹ سے بھی پتا چل رہا ہے اور اس کے علاوہ مہا نے اسے بتایا تھا اور یہ بھی کہ جنید نے اس پر ریسنٹلی کچھ عرصے میں تشدد بھی کیا تھا تو ان دونوں کے جو تعلقات ہیں ان میں بگاڑ بھی آیا تھا تو اس بات کی بھی تفتیش ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ پسٹل جو ہے مہا نے جنید سے مانگا تھا جنید نے یہ پسٹل نہیں دیا مہا نے اپنے ایک اور دوست سے تابش سے یہ پسٹل حاصل کیا اور تابش نے ساد نصیر صدیق سے یہ پسٹل حاصل کیا اور یہ پسٹل جو ہے اس کا لائسنس ان تمام چیزوں کی تفتیش ہو رہی ہے اس پسٹل میں ساد کا یہ کہنا ہے جب یہ دیا گیا تھا تو اس میں گولیاں نہیں تھیں لیکن جب مہا کی زندگی کا خاتمہ ہوا ہے وہاں سے جو پسٹل ملا ہے اس میں سے ایک گولی چلی ہے اور یہ گولی جو ہے دیوار میں پیوست ہو گئی تھی اس گولی کے بارے میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کے ساتھ چیمبر میں دو گولیاں اور تھی چیمبر میں کل تین گولیاں تھی ساد کا ادعویٰ ہے کہ جب اس نے پسٹل دیا تو اس میں گولیاں نہیں تھی مہا نے یہ گولیاں کہاں سے حاصل کی اس بات کی بھی تفتیش ہو رہی ہے اب مہا کی جو فیملی ہے گدی نشین ہونا گڑھوری شریف اور یہ جو بیک گراؤنڈ ہے جس سے زندگی کا ایک بلکل مختلف پہلو پتہ چلتا ہے ایک بلکل مختلف لائف سٹائل پتہ چلتا ہے اس بیک گراؤنڈ میں والدین سے تعلق کیسا تھا اس لڑکی کا اس بات پر بھی تفتیش ہو رہی ہے جس گھر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اس گھر میں یہ لوگ ریسنٹی شفٹ ہوئے تھے اور اس گھر میں ابھی ایک ہی کمرہ سیٹ ہوا تھا تو ماہا ماہا کی بہن والد یہ سب ایک ہی کمرے میں سوتے تھے اور میٹرس ڈالے ہوئے تھے بیٹ پہ سوتے تھے تو ماہا جو ہے وہ دوسرے کمرے کے واشن روم میں گئی اور وہاں جو ہے اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا جو میڈیکل لیگل آفیسر جناب پوز گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کراچی سے چیزیں پتہ چل رہی تھیں وہاں سے یہ پتہ چلا کہ اس میڈیکل لیگل آفیسر کی ریپورٹ سے کہ ماہا جو ہے اسے غالباً مارا گیا ہے لیکن جو تصویریں موقع سے مل رہی ہیں جو پولیس نے بنائی اور ان میں جو پولیس نے اپنی فائنڈنگز کی ہیں ان تصویروں سے کچھ اور معلوم ہو رہا ہے یہ چھوٹا واش روم ہے اس چھوٹے واش روم میں جس جگہ ماہا بیٹھی دیوار کے ساتھ جس طرح سے میں بیٹھا ہوا ہوں تو ماہا کے رائٹ ہینڈ پر کموڈ ہے ماہا کے لیفٹ ہینڈ پر واش روم میں تھوڑی سی اور جگہ اس کے بعد دیوار ہے اور اس طرف اوپر شاور ہے اور شاور گئی جو پائپ آ رہا ہے اس پائپ کے ساتھ دیوار میں گولی پیوست ہوئی ہے یہ میرا الٹا ہاتھ ہے ماہا نے اپنے سیدھے ہاتھ سے گولی چلائی ہے گولی کنپٹی پر یہاں لگی اور یہاں لگنے کے بعد گولی یہاں سے لیفٹ سائٹ سے نکل گئی اور دیوار میں پیوست ہو گئی پولیس جو تصویر سامنے لا رہی ہے جو پولیس اندر جا کر تمام انویسٹگیشن کے سلسلے میں حاصل کی ہیں ان میں پولیس نے اب یہ میڈیا پر آ گئی ہیں میرے پاس یہ میرے کچھ دوستوں کی مدد سے کافی پہلے آ گئی تھیں لیکن میں اس معاملے کو زیادہ زیادہ جاننا چاہتا تھا تو ان تصویروں سے اور ان دوستوں سے جب میں نے معلوم کی ان تصویروں سے جاننے کی کوشش کی تو آپ دیکھئے کہ ماہا جب دیوار سے لگ کر بیٹھی ہے ماہا کا سر کموڈ پر تھا کموڈ کے اس طرف رائٹ ہینڈ پر جگہ نہیں ہے ایسی جگہ کہ گولی مارنے والا شخص وہاں کھڑا ہو سکے بیٹھ سکے اور جس طرح سے گولی لگی ہے اس طرح سے گولی چلائی جا سکے مارا جا سکے ماہا کی جو ریپورٹ ہے وہ ریپورٹ یہ بتاتی ہے میڈیکو لیگل آفیسر نے یہاں غلطی کی ہے یہ پولیس سرجن کا کہنا ہے میڈیکو لیگل آفیسر کی ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ گولی بائیں جانب سے داخل ہوئی اور دائیں جانب سے سراخ کرتی ہوئی نکل گئی پولیس سرجن کے مطابق میڈیکو لیگل آفیسر نے موقع پر موجود جو عملہ تھا اس سے معلومات حاصل کی ہیں انہوں نے معاینہ نہیں کیا تھا اس لیے یہ غلطی ہوئی ہے پولیس سرجن کا کہنا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے گولی ماری گئی ہے اور گولی الٹے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور مہا کی زندگی کا خاتمہ ہوئی گولی دیوار میں جا کر پیوست ہو گئی ہے یہ آپ جب میڈیکو لیگل آفیسر کی ریپورٹ پڑھیں تو اس میں وونڈ کا سائز کس طرح سے لگی کس طرح سے نکلی اور پھر اس کے حد خون اور کچھ برین میٹر یہ ملا ہے یہ تمام چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں تو مہا کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا اب اس کی جو والد ہیں ان سے معلومات حاصل کی جا رہی ہیں کہ کیا لڑکی پر گھر میں کسی تشدد لڑائی کی وجہ سے دباؤ تھا ایسا معلوم نہیں ہو رہا ہے مہا کے ساتھ جس روز یہ واقعہ اس نے اپنی جان لی ہے اس سے پہلے کیا پیش آیا اس بات کی تفتیش مدہ چل رہا ہے کہ وہ ہاسپرل سے نکل کر اپنے دوست کی جانب گئی اور کچھ دیر وہاں گزار کر آئی مہا نے اس سے پہلے بھی ایک بار اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی چھت سے کودنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی اور اب اس نے اپنی جان لینی تو مہا جو ہے اس کا فیس بک پروفائل جس ماہر نفسیات کو دیا گیا اور اس نے اس کا پورا ایکزیمن کیا اس کا یہ کہنا ہے کہ مہا میں یہ تینڈنسی موجود تھی ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ حرکت کر سکتی تھی انتہاں یہ قدم اٹھا سکتی تھی کیونکہ اس کا پروفائل بتاتا ہے کہ وہ بہت ایک حساس شخصیت کی مالک تھی یہ اسیسمنٹ وہاں سے آئی ہے تو اب جو چیزیں ہیں وہ کچھ اس طرح کی تصویر پیش کر رہی ہیں کہ کلڑکی نے کچھ سپیشل سرکمسٹانسز تھے کچھ ایکسٹر آرڈینری سرکمسٹانسز تھے غیر معمولی حالات تھے جن میں اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ہے ان غیر معمولی حالات کو پیدا کرنے والا کیا ماہا کی جان لینے کا سبب بنا ہے اس بات کی تفتیش کی جا رہی ہے ماہری نے قانون کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا سراغ مل بھی جائے ایسا ثبوت مل بھی جائے کہ کوئی شخص سبب بنا ہے ماہا کی اس ذہنی کیفیت کا جس میں اس نے اپنی جان لی ہے تو بھی اس پریشئر کے نتیجے میں اسے کوئی سزا ہو اس بات کا امکان بہت کم ہے لیکن یہ جو معاملہ ہے اس پر میں نے یہ ویڈیو اس لئے کی کہ یہ معاملہ ہے تو بڑا ایسا معاملہ ہے جو اب زبان زدہ عام ہے تو اس معاملے کا یہ پہلو سامنے آنا چاہیے کہ یہ لڑکی ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے بہت تعلیمی آفتہ ہوتے ہوئے ایک بھری پوری فیملی سے ہوتے ہوئے بھی ڈرکس تک جا چکی تھی یہ ان پارٹیز تک جا چکی تھی جن پارٹیز کے بارے میں ہمارے ہاں معاشرے کا بہت بڑا حصہ کہتا ہے کہ یہ بے راہ روی پر مبنی پارٹیز ہوتی ہیں اور اس کے فیملی کو یہ تمام چیزیں اگر نہیں پتا تھی تو یہ اس کی فیملی پر بھی سوال یا نشان اٹھاتی ہے یہ بات اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کا اپنے بچوں کا اپنے گھر کی لوگوں کا کس طرح سے وقت گزر رہا ہے کن حالات میں گزر رہا ہے ان کے رجحانات کیا ہیں ان کی پریشانیاں کیا ہیں اور کیا وہ کسی غلط سمت میں جا رہے ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے ہر حال میں پتا ہونا چاہیے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے اور ہمیں اولاد کی آزمائش سے بچائے آمین سم آمین ملتے ہیں آپ سکھلی بھی لوگ میں